ایک پرتبہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ سارنپور گئے حضرت شیخ کے پاس شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اکثر جاتے رہتے تھے شیخ ان کے استاد بھی تھے خسر بھی تھے شروع سے آخر تک مولانا یسوس صاحب مولانا انام صاحب یہ دونوں ایک جماعت میں رہے ابتدائی جماعت سے لے کر آخر دورے دورے تک اور دونوں حضرت شیخ کے دامات تو استاد بھی اور شیخ بھی استاد بھی خسر بھی تو اکثر جاتے رہتے تھے تو ایک مرتبہ شیخ نے حضرت جی برانا انام الاصل صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولی انام مولی انام مولی انام پکار دیتے اور شیخ ذرا جلدی جلدی بولتے تھے مولی انام مولی انام تو بارے حضرت جی بننے سے کیا فرخ ہوا تم حضرت جی بن گئے اتنے بڑے بن گئے ساری دنیا کی امیر بن گئے جب آدمی کسی بڑے عوضے پر پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیل ہی آ جاتی ہے بدل جاتا ہے تو شیخ کا اس طرف اشارہ تھا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے کیا تبدیل ہی آئی تو حضرت نے فرمان عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی حضرت جی کی رائے بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمت لالے کوئی چیز صدر مولانا انام صاحب کے مشورے کے بغیر نہیں تیہ کرتے تھے کوئی بات مشورے میں آنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی مولانا انام صاحب کو تین تین آدمی جاتے بلانے کے لئے دیکھ گیا ابھی وہ واپس آیا نہیں حضرت نے دوسرے گئے رہا بھئی مولی انام کا کیا ہوا دیکھو جو بلاؤ ابھی دوسرا گیا وہ ابھی واپس نہیں آیا تسرا بھی گیا ہم بیٹھے سوچتے رہے تھے یہ کون بزرگ ہیں اور وہ بالکل شہزادی کی طرح تھے اس زمانے میں شہزادی کی طرح تو ہم سوچتے تھے یہ کون بزرگ ہیں نہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں وہ زمانے میں وہ بیان بھی نہیں کرتے تھے بارو انام صاحب وہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں پان کھاتے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ مولانا یسف صاحب ان کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ بغیر ان کے کوئی بات تحری کرتے ہیں تو مولانا یسف صاحب نے ایک مرتبہ اس کو واضح کیا فرمایا کہ دیکھو جتنا انہوں نے مولانا ینام صاحب جتنا انہوں نے مولانا یلیاز صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا کہ جتنا انہوں نے مولانا یلیاز صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا کہ مولانا علیہ صاحب ان کے ساتھ یہ مولانا عنام صاحب سائے کی طرح لگے رہتے تھے سائے کی طرح جس طرح آدمی کا سایا آدمی سے جدہ نہیں ہوتا اس طرح یہ سائے کی طرح مولانا علیہ صاحب کے ساتھ لگے رہتے تھے میرا ذوق علمی تھا حبے پڑھنے پڑھانے میں لکھنے میں کتابیں لکھنے میں پڑھنے پڑھانے میں میں اکثر وقت لگا رہتا تھا اور یہ بولی عنام صاحب یہ ہمیشہ سائے کتنے مولانا علیہ السلام کے ساتھ لگے رہے تھے تو انہوں نے جتنا انہوں نے مولانا علیہ السلام کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا اس لیے میں کوئی کام ان کے بشورے کے بغیر نہیں کرتا یہ ہوتے ہیں بڑے تو شیخ نے حضرت سے پوچھا کہ ملی صاحب ملی انام تمہارے حضرت جیو بننے سے کیا ہوا مطلب یہ کہ تم اتنے بڑے ہو گئے پوری دنیا تمہاری مانتی ہے پوری دنیا تمہاری طرح نجوع کرتی ہے پوچھتی ہے مانتی ہے تو آبی جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آگیتی ہے تو تمہارے کیا تبدیلی آئی تو حضرت ملی انام صاحب نے عرص کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی اب ہماری کوئی رائے نہیں ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں پہلے ہماری بھی ایک رائے ہوتی تھی اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے ساتھی جو کہتے ہیں وہ وہ کر لیتے ہیں اور یہ بات کوئی بناوٹی نہیں تھی واقعی تھی پچاسوں مرتبہ ہم نے قد دیکھا ہے کہ کوئی بات حضرت سے پوچھی گئی تو فرمایاں بہت شرے میں رکھ لو کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی فرمایاں بہت شرے میں رکھ لو اور جب مشورے میں کوئی بات تجویز ہو جاتی اور عرض کیا جاتا کہ حضرت ساتھیوں کی یہ رائے ہے تو فرماتے ہیں کہ اچھا بھئی اللہ اس میں مرکت فرمائے اچھا بھئی اللہ اس میں خیر فرمائے پہلے فرما دیتے ہیں مشورے میں رکھ لو اور جب مشورے میں کوئی بات اس پر تجویز ہو جاتی تو فرماتے ہیں جب عرض کیا جاتا تو فرماتے ہیں اچھا بھئی